السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک بہت خوبصورت سی سبسکرائب بٹن انیمیشن سکھانے جا رہا ہوں پہلے بھی اس سبسکرائب بٹن کے انیمیشن کے اوپر میں نے دو ویڈیو دو تین ویڈیوز پہلے بھی بنا رکھی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے جو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بہت خوبصورت سی ایک ٹیمپلیٹ دوں گا جس کو آپ اپنے فون کے اندر بھی ایزیلی یوز کر پائیں گے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر جو سبسکرائب انیمیشن ہم لوگ بنائیں گے وہ ہم فلمورا کے اندر تو بنا ہی لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور انڈرویڈ فون ہے تو آپ اس کے اندر بھی ایزیلی اس انیمیشن کو بنا پائیں گے اگر آپ کو فلمورا یوز نہیں کرنا آپ کو یور جوئے ویڈیو ایڈیویٹر یوز کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو ایڈیویٹر کے اندر بھی اس انیمیشن کو بہت ایزی طریقے سے بنا پائیں گے تو دوستو میرا نام ہے محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج گھر اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بھی آپ اس یوری کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کو اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس چینل پہ اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ سب لوگوں کو تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو تو دوستو سبسکرائب بڈن کے انیمیشن کو بنانے کے لیے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا آپ اس ڈسکرپشن پہ کلک کر کے اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر دینا جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو سپلی اپنے پی سی میں ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ایکسٹریکٹ کر دینا کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک ویڈیو فائل آ جائے گی اب آپ نے سپلی اپنے ورنڈر شیر فلمورا سوفٹیر کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے امپورٹ میڈیا فائلز پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے جوئے آپ نے سپلی اس فائل کو یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جوئے وہ گرین سکرین کی فائل آ چکی ہے اب آپ نے سپلی یہاں پہ دوبارہ سے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور امپورٹ میڈیا فائلز پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے اپنے چینل کا ایک پی این جی لوگو یہاں پہ سمپلی امپورٹ کر لینا ہے درستو میں نے یہاں پہ جو اپنے چینل کا لوگو بھی امپورٹ کر لیا ہے آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے چینل کا جو لوگو ہے وہ لازمی جو ہے پی این جی فورمیٹ میں ہی ہونا چاہیے اب آپ نے سمپلی اپنے سبسکرائب بٹن کے انیمیشن کے بیچ میں ایک پلس کا ایکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کی جو اینیمیشن ہے وہ اوٹومیٹکلی جو ہے ٹائم لین میں جو ہے ایڈ ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو چھوٹی آ رہی ہے تو آپ نے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹائم لین چھوٹی ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کر کے رکھنا ہے اور آپ نے اپنی ٹائم لین کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اپنے لوگوں کو یہاں سے پکڑنا ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو اس ویڈیو کے اوپر واری ٹائم لائن پر لاکے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اس کے سائز کو جو ہی ویڈیو کے بلکل برابر کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ہمارا لوگوں کا جو سائز ہے وہ بلکل ویڈیو کے برابر ہے اب آپ نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ نے اپنے اس ویڈیو والی لیئر کو لوگ کرنا ہے اور آپ نے سمپلی اپنے لوگوں پہ آجانا ہے اور آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کی سائز کو چھوٹا کر لینا ہے اور میں بلکل اس کو اس کے سینٹر میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اور فائنلی جو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے جو ہے میرا لوگو یہاں پہ لگ چکا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ سمیلی ٹائٹلز کی بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے لور تھرز پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے سب سے اوپر والی ڈیفولٹ لور تھرز یہاں سے سریکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ان دونوں فائلز کے اوپر لگے ڈروپ کر دینا ہے آپ نے اس کے سائز کو بالکل ان دونوں فائلز کے برابر رکھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے اس لور تھرز پہ ڈبل کلک کر دینا ہے یہاں تمکہ آپ یہاں پک کسٹومائز کر رہے کریں یہاں پ کسٹمائز کا اپشان کی کٹیک کرنے کی دیکھن nay اulators سے جائیں warsیت کسٹومائز کی کٹی کٹیering اس پر فیملی کو کٹی کی کٹی مسلم ہے اگر آپ کو کٹی کر لی یہاں لینک يا انا پر یہاں پہ کٹی پا کرے گا 有لس droAnahan thiポیا ملکن ہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں پہ کلک کر کے لیمن ملک کی پوری فیملی کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اب یہاں پہ چھوئے آپ نے پورے فونٹ کو سریکٹ کرنا ہے یہاں پہ چھوئے آپ نے اپنے فونٹ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے تو جیسے ہی میں نے لیمن ٹائپ کیا تو سب سے اوپر لیمن ملک بولڈ آ چکا ہے سمیلی انٹر پہ کلک کروں گا اب یہ جو فونٹ ہے یہ بولڈ ہے تو اس لئے میں یہاں پہ بولڈ یوز نہیں کروں گا میں یہاں پہ لیمن ملک ریگولر یوز کر رہا ہوں تو آپ بھی یہاں پہ لیمن ملک ریگولر یوز کر لیجئے گا اب لیمن ملک ریگولر فونٹ یوز کر دینے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارا ٹیکسٹ یہاں پہ لگ رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا نام جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے یہاں پہ سمیلی ٹائپ کر دینا ہے نام ٹائپ کر دینے کے بعد آپ نے اس کے سائز کو یہاں سے چھوٹا کر لینا ہے یہاں پہ نے اپنے نام کو یہاں پہ کچھ اسی طرح سے رکھ دیا ہے اب آپ نے ہاں پہ آپ کو ایک ٹی پلس کے بڑن نظر آرہ ہوگا آپ نے ہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جو ایک ٹکسٹ کی نیو لیئر کریئٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے اپنی ٹیگ لائن لگ دینی ہے اور آپ نے اپنی ٹیگ لائن کا فون جو ہی لیمن ملک لائٹ دے دینا ہے علیہ وزین셨دری اور therefore آپ نے اپنے دونوں statutمی نیمز کو اس طرح سے شروع سوچ اپنا اس خراب پر کلک رسالے ہیں یہاں اس وضائے انچنی کے لئے اس بکل بٹن کردی یہاں اسکر بٹن پر یا اسٹالی تو کوسیل ہمکر پر کردی است اس کو آپ کو کوئی نام سے دینا بنی تک رہا اسے کبھی Touch orientیوں کے لئےON که میں سٹالی کی تب اوٹ کردی یہاں م Primary Studio ہے تو ہمارے وہ جو ویڈیو فائل تھے وہ یہاں پر ایک سپورٹ ہوچکی ہے آپ نے سمیلی اس ویندوں کو یہاں سے کلوز کرنا ہے اور آپ نے اس ویندوں کو بھی کلوز کر دینا ہے آپ نے جویے ان تینوں فائل کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہ فائل کیونکہ لوگ تھی تو اس کا آپ لوگ جیسے ہی اٹھائیں گے اب یہاں پہ اس کو سریکٹ کر کے یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیجئے گا آپ نے یہاں پہ میڈیا پہ کلک کرنا ہے انہательно کو ہوسی پرتا میں اپنے جلال کو اپنا پھر کریں تو آپ نے اس ویڈیو کو państwa کی اپنا نیازن ت Peace میں نے یہاں اپنے پہ اپنا پہVیڈیو کو پر اپنا پہ hut speakers آپ نے اس ویڈیو کی changeства کھر لیا اور اللہ مقاتل پر اپنا پر اپنا پھر دیا ہیں جب repent platform کےช س Will Сندگی خوا Bay بھmat رہ گیا تو یہاں پہ جوہے میں نے اس ویڈیو کو امپورٹ کر لیا ہے اب میں آپ کی جو بھی یویویو کی ویڈیو ہوگی آپ نے سمپلی اس کے یہاں پہ آپ کو ایک پلس کا بڈن نظر آرہو گا اس کے سنٹر پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو جوہے آپ کی ٹائم لینڈ میں یہاں پہ آ جائے گی اب یہاں پہ سب سے پہلے جوہے میں اپنی ویڈیو کے ساونڈ کو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ڈسٹراب نہ ہوں اور یہاں پہ میں اس جو سبسکرائب بڈن کے میری انیمیشن اس کو یہاں پہ سمپلی علاقے میں لگا رہا ہوں جہاں پہ بھی آپ آپ میں ویڈیو کے اندر اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس لگہ اس کو لگپ دینا ہے اور آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے گرین سکرین پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے اس کی ٹول pearls کو ہندرے پہ کردنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے اب میں آپ کو اپنی ٹائم لین کو یہاں پہ لکھا دیتا ہوں کہ یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ لگ رہا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز کافی بڑا ہے تو آپ نے سیمپلی اس کو سیرکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کے سائز کو یہاں سے چھوٹا کر لینا ہے جتنا بھی آپ لوگ رکھنا جاتے ہیں اور فائنلی کچھ اس طرح سے میں نے اس کو اس دقا پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے اندر ابھی آپ لوگ دیکھئے گا کوئی الیمیشن بھی پلے نہیں ہو رہی ہوگی ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پہ سائیڈز میں جو ہے یہاں پہ بلیک بلیک لائنز آ رہی ہیں آپ کے پاس شاید نہ ہے بٹ یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہ لائنز سے ہو رہی ہیں میں آپ کو جو ہے فل سکرین میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلیک لائنز آ رہی ہیں جیسے یہ چیز یہاں پہ یہ واری جو گرین سکرین یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے بلیک لائنز آپ کو دکھا رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہی ان بلیک لائنز کو یہاں سے ختم کیسے کرنا ہے سمپلی جو ہے آپ نے اپنی اس گرین سکرین والی ویڈیو پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ نے کروپ انڈ زوم پہ کلک کر دینا ہے اور کروپ انڈ زوم پہ کلک کر دینا کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے کسٹم سرکٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس کے سائز کو جو ہے یہاں سے بلکل اس کے برابر کر دینا ہے اور اس کے سائز کو آپ نے یہاں سے اس کے برابر کر دینا ہے اور اوپر سے بھی آپ نے جو ہے کچھ اس طرح سے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پہ سمپلی اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھے گا کہ وہ جو بلیک لائنز ہوں گے وہ یہاں سے جو ہے ختم ہو جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے کچھ اس طرح سے جہاں بھی آپ اس کو لگانا چاہتا ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بلیک لائنز تو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بلیک لائنز تو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اب یہاں پہ ہم نے اس کو انیمیٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے سیمپلی اپنی ویڈیو کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے موشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کافی ساری فلمورا کی طرف سے فری میں انیمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں پٹ اس کے اندر جو انیمیشن آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ ڈاؤن ون کے نام سے ایک انیمیشن آتی ہے ٹھیک ہے فلمورا نائن کے اندر اگر آپ فلمورا نائن دیوز کریں تو آپ نے اس کے اندر اب ڈاؤن ون کے نام سے ایک انیمیشن آتی ہے فلمورا نائن میں آپ نے سمپلی انیمیشن پر تو یہاں پہ جو ویڈیو یہ صحیح سے پلے نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری فریمز یہاں پہ رینڈر نہیں ہوئی بھی ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ہماری فریمز رینڈر ہونے لگ جائیں گے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری ساری فریمز یہاں پہ رینڈر ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹس دکھاؤں گا اور ہماری فریمز یہاں پہ رینڈر ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ایک چیز دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگ نے دیکھا کافی زیادہ خوبصورت طریقے سے یہ انیمیشن یہاں پہ پلے ہوئی ہے اور جب آپ اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرلیں گے تو یہ بلکل ہی ایچ ڈی میں ہوگی اور یہاں پہ ابھی آپ لوگ کو یہ بلکل صاف نظر نہیں آرہی ہو کیونکہ میری سکرین ڈیکارڈنگ بھی چل دی تھی تو اس لئے یہاں پہ یہ کافی زیادہ خوبصورت طریقے سے یہاں پہ نہیں بڑھ پائی اور یہاں پہ جب آپ کی ویڈیو آپ خود چھوٹ کریں گے اور آپ خود اس کو ایڈٹ کریں گے تو آپ کی ویڈیو میں کافی اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو مجھے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے